ہرہا دوستو تو یہ ویڈیو میں نے آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بتانے کے لیے بنائی ہے جو کہ میں اپنے گھر کے لیے بنا رہا ہوں جو ہے ٹائم مشین جہاں آپ نے صحیح سنا میں ٹائم مشین بنا رہا ہوں اور میں کوئی مزاق نہیں کر رہا I'm very serious تو یہ جانے سے پہلے کہ میں یہ کیسے کروں گا میں آپ کو ٹائم مشین کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں تو ٹائم مشین بنانے کے اب تک دو طریقے سامنے رکھے گئے ہیں پہلا تو ہے فیزیکل طریقہ کہ ہم سچ میں کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر پاس میں جا سکیں یہ طریقہ بہت ہی مشکل ہے اور لگ بھگ ناممکن ہے اور آنے والے کم سے کم ہزار سالوں تک اس طریقے سے کوئی ٹائم مشین نہیں بنای جا سکتی اور دوسرا طریقہ ہے کمپیوٹرز کے ذریعے ٹائم ٹرائبل کرنا اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم اپنے لائف ٹائم میں ہی پاس ٹائم ٹرائبل کو پوری طرح سے انمباب کر پانے پر کمپیوٹرز کے ذریعے جو پہلی ٹائم مشین بنائی جائے گی وہ پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں دھیرے دھیرے صدار ہوں گے جیسے کسی بھی ٹیکنالوجی میں ہوتے ہیں لگ بھگ ہر چیز کا ہر سال ایک نیا ورژن آتا ہے اور زیادہ امپروومنٹس کے ساتھ آتا ہے جیسے ٹی وی دھیرے دھیرے بلیکن وائٹ سے کلرڈ اور پھر فلیٹ ہو گئے جیسے فونز وائٹ سے وائرلیس ہو گئے اسی طرح سے ہر ٹیکنالوجی امپرووم ہوتی ہے اور ٹائم مشین بھی اسی طرح سے دھیرے دھیرے امپرووم ہوگی تو میں جو اپنے گھر کے لیے ٹائم مشین بنانے جا رہا ہوں وہ کمپیوٹر بیسٹ ہے اور یہ ٹائم مشین کا بہت ہی بنیادی اور پہلا ورژن ہوگا جسے اور آگے اور زیادہ امپرووم کر کے بلکل پرفیکٹ بنایا جا سکے گا اور اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میری اس بنیادی ٹائم مشین کا بیسوہ یا تیسوہ ورژن کیسا ہوگا تو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو میری اس ٹائم مشین کے بارے میں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا ہی دیکھے گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کی ویڈیو کو آدھا دیکھ کر ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ انہیں سب سمجھ میں آ گیا اور وہ سوال بھی کومنٹس میں پوچھ لیا جاتے ہیں جن کا جواب میں ویڈیو میں دے چکا ہوتا ہوں تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر آپ کو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں تو چاہے میں یہ مشین کمپیوٹر کے ذریعے بنا رہا ہوں لیکن میری یہ مشین ٹائم مشین کی دو سب سے ضروری شرطوں پر کھری اترے گی جن میں سے پہلی شرط ہے کہ مشین جتنا سمجھ کے پیچھے جا سکتی ہے اس کے بیچ میں ہم اپنی مرضی سے جو بھی ٹائم ڈالیں مشین اسی ٹائم میں آگے یا پیچھے جا سکے اور دوسری شرط ہے کہ ہم اس سمجھ میں جا کر دنیا کو ٹھیک ویسے ہی دیکھیں جیسے ہم اصلیت میں دیکھتے ہیں ہم گھوم پھر سکیں اور کسی بھی جگہ پر جا سکیں تو یہ مشین ان دونوں ہی شرطوں پر کھری اترے گی لیکن کیونکہ یہ مشین کا ابھی صرف پہلائی ورزن ہے تو یہ مشین صرف تب تک ہی پیچھے جا سکے گی جب یہ بنائی جائے گی اور صرف میرے گھر میں ہی ٹائم کے پیچھے جا سکے گی تو جیسا کہ میں نے ٹائٹل میں بھی بتایا ہے کہ یہ ٹائم مشین فار ہوم ہے صرف میرے گھر کے لیے یہ صرف میرے گھر میں ہی ٹائم کے پیچھے جا سکے گی تو میں نے اپنے گھر کے لیے ٹائم مشین بنانے کی اس لیے سوچی تاکہ میں اپنے پریوار کے ساتھ بتائے ہر پل کو اپنے پاس رکھ سکوں اور کبھی بھی اسے دوبارہ جی سکوں ہم سبھی کبھی نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں اس وقت میں جا سکتا جب میں چھوٹا تھا یا جب ہم نے پہلا ٹی وی لیا تھا یا جب صرف دور دشن آتا تھا ڈیزنی کے کارٹونز آتے تھے مہا بھار شکی ماں چندرکانتہ جیسے سپر سیریلز آتے تھے وہ دور ہی الگ تھا اس مشین کے ذریعے میں اس طور میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ٹائم مشین صرف اتنا ہی پاس میں جا سکے گی جب یہ بنائی جائے گی پر جب یہ بن جائے گی کم سے کم اس سمیں تک تو میں پاس میں جائی سکوں گا پر اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کروں گا کیسے تو میں یہ کروں گا آج کی کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ٹیکنالوجیز ابھی شروعاتی دور میں ہیں اور ان ٹیکنالوجیز کا نام ہے ورچیو ریالیٹی اور 360 ڈگری ریکارڈنگز تو پہلے تو میں 360 ڈگری کیمراز اپنے سارے گھر میں لگاؤں گا اور یہ کیمراز ہر وقت ریکارڈنگ کرتے رہیں گے تو 360 ڈگری کیمراز اس لیے کسی عام کیمرے سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کسی عام کیمرے کی طرح صرف ایک سائیڈ یا ایک دیمینشن میں ہی ریکارڈ نہیں کرتے بلکہ ایک ہی سمیں پر ہر سائیڈ میں مطلب کہ ہر دیمینشن میں تینوں دیمینشن میں ریکارڈ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ چاہے یہ 3 دیمینشنل ریکارڈنگز ہیں لیکن ہیں تو ریکارڈنگز ہی پر یہ کوئی عام ویڈیو ریکارڈنگز کی طرح نہیں ہے کیونکہ جب ہم ان ریکارڈنگز کو کسی ورچو ریالٹی ہیڈ سیٹ جیسے کہ HTC Vive یا Oculus Rift کے ذریعے دیکھیں گے تو بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم اصلی دنیا میں دیکھتے ہیں ہم اپنی گردن گھوما کے کسی بھی دشاں میں دیکھ سکیں گے ہم چیزوں کے نزدیک جا سکیں گے ان سے دور جا سکیں گے یہ کوئی ویڈیو دیکھنے جیسا انمہب نہیں ہوگا بلکہ آپ بلکل ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ اصلی دنیا میں ہو کیونکہ ورچو ریالٹی ہیڈ سیٹس میں ٹھیک اسی طریقے کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ ہم اصلی دنیا میں دیکھتے ہیں ان ہیڈ سیٹس کے ایکسپیرینس کو کسی بھی ویڈیو میں نہیں دکھایا جا سکتا یہ صرف بہی بتا سکتا ہے جنہوں نے یہ پہن کر دیکھا ہے تو اپنی اس ہوم ٹائم مشین میں پہلے تو میں اپنے سارے گھر میں 360 ڈگریز کیمرہ لگاؤں گا اور پھر اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی دن کے ٹائم کو بھر کے ورچو ریالٹی ہیڈ سیٹ کے ذریعے کسی بھی ٹائم میں جا سکوں گا یا اسے محسوس کر سکوں گا میں مانتا ہوں کہ ابھی یہ دونوں ہی ٹیکنالوجیز اپنے شروعاتی دور میں ہیں پر آنے والے ایک دو سال میں یہ اور بھی زیادہ امپروو ہو جائیں گی تو کیونکہ یہ ٹائم مشین کا صرف پہلا ہی ورشن ہوگا اس لیے اس میں ہم سوم نہیں سکیں گے اور نہ ہی کسی چیز کو ٹچ کر سکیں گے پر جب یہ دونوں ٹیکنالوجیز مارکٹ میں آ جائیں گی تب میں ان سے اپنی ٹائم مشین کو اپگریٹ کر سکتا ہوں اور گن اور ٹچ کا احساس کروانے والی یہ دونوں ہی ٹیکنالوجیز بہت ہی جلز مارکٹ میں آئیں گی کیونکہ بہت ساری کمپنیز ان پر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ان کے پروٹو ٹائپس بھی تیار کر لیے ہیں یہ ہے رسی شیئی است کیlegی بہت نلیگ کسی 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 بھی لے موالی آندي جوی پر کسی کسی بھی جدی اور جوانک سکتا ہم یہ کردے ہیں جو یا صحبب یہ سمیل ساشتی جدی جسی بھی شامک کسی بھی جولتی اور یہ جولتی ہے کہ سمیل جوی مارکٹ راب رہی یہ جنگ کسی 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 بھی بھی گذر کسی کسی بھی لگی یا سات پہل میرینج دیو کسی بھی مارکٹ پہداً کانٹی اسزئی جو روانے پیدا ہے جو سکتے ہیں تا وہ نگ جو سکتے ہیں پہداً پیداً جو سکتے ہیں پر آگے چل کر میں ان ٹیکنالوجی سے اپنی بیسک ٹائم مشین کو اپگریڈ بھی کر سکتا ہوں پر اگر ہم بات کریں کہ میری اس ٹائم مشین کا بیسوہ یا تیسوہ ورژن کیسا ہوگا یا وہ ورژن کیسا ہوگا جب یہ ٹائم مشین بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی تو اس ورژن میں جب یہ مشین بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی اس میں ورچو ریالیٹی ہیڈ سیٹس کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ سیدھے ہی سگنل ہمارے دماغ تک بھیج دیے جائیں گے کیسے کہ ہماری آنکھیں ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتی ہیں گند آواز اور ٹچ کے سگنل بھی سیدھے ہمارے دماغ کو بھیج دیے جائیں گے جیسے ہماری چمڑی ناک یا کان بھیجتے ہیں اور تب ریالیٹی اور ورچو ریالیٹی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ ایسی ٹیکنالوجی کبھی نہیں آ سکتی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اس طرح کے بہت سارے ایکسپریمنٹس کیے جا چکے ہیں جہاں ایک انسان کو سیدھے ہی دماغ تک سگنل بھیج کر محسوس کروایا گیا ہاں بھی یہ ٹیکنالوجی عام لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے کسی مشین میں نہیں بدلی گئی ہے اور ابھی اسے مارکٹ میں آنے میں کافی لمبا سمجھ لگے گا پر کبھی نہ کبھی اس طرح کی ٹیکنالوجی ضرور مارکٹ میں آئے گی اور تب ایک پرفیکٹ ٹائم مشین بنانے کے راستے اور بھی زیادہ کھول جائیں گے خیر ہم بات کر رہے تھے کہ میری ہوم ٹائم مشین کا پرفیکٹ ورزن کیسا ہوگا تو پہلی بات تو ہم نے کی کہ اس میں ورچو ریالٹی ہیڈ سیٹس کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ سیدھے ہی سگنل دماغ کو بھیجے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف میرے گھر کی ہی لیمٹ نہیں ہوگی کامراز ہر جگہ لگے ہوئے ہیں ویسے ہی 360 ڈگری کامراز ہر جگہ لگا دیے جائیں گے اور تیسری چیز جو اس ورزن میں ہوگی وہ یہ کہ وہ ٹائم مشین صرف تب تک ہی پاسٹ میں نہیں جا سکے گی جب وہ بنای جائے گی بلکہ کسی بھی سمیے میں جا سکے گی چاہے وہ دائناسوس کا زمانہ ہو یا کوئی اور اور اس مشین کے اس پرفیکٹ ورزن میں ہم کسی بھی سمیے میں جا سکیں گے تو تب ایسی کونسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ وہ ایسا کر پائے گی ویسے تو وہ ٹیکنالوجی آج بھی ہے پر تب اس ٹیکنالوجی کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ یہ کام کر پائے گی اور اس ٹیکنالوجی کا نام ہے کمپیوٹنگ پاور تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کمپیوٹرز ہر سال اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو ایک سمیے ایسا آئے گا جب کمپیوٹرز اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ پاسٹ کو سیمیولیٹ کر سکیں گے سیمیولیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلکل ویسے دوبارہ ریکریٹ کرنا جیسے کہ وہ اصلیت میں ہے یا تھی یاد رکھئے سیمیولیشن کوئی صرف اپنی مرضی سے بنائی کوئی نکل نہیں ہوتی کیونکہ نکل تو آج کے کمپیوٹرز کے اوپر بھی بنائی جا سکتی ہے سیمیولیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی سمیے کو یا چیز کو کمپیوٹر کے اندر اس برامانٹ کے صدھانتوں پر اپنے آپ پیدا ہونے دینا اور اس طرح جو چیز کمپیوٹر کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بلکل اصلی جیسی ہوتی ہے اور کوئی پہلے سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کیسی ہوگی کوئی انسان اسے نہیں بناتا بلکہ اس برامانٹ کے صدھانت خود اسے کمپیوٹر کے اندر بناتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے اس برامانٹ کے صدھانت کسی چیز کو اصلیت میں بناتے ہیں تو اس طرح سے بنائی گئی دنیا اور اصلی دنیا میں لگ بھک کوئی فرق نہیں ہوتا تو جب کمپیوٹرز اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ اس دنیا کو سیمیولیٹ کر سکیں تو ہم پاسٹ کو بھی سیمیولیٹ کر سکیں گے اور فیوچر کو بھی اور پھر اپنے دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ کر سیدھے ہی دماغ تک سیمیول بھیجے جا سکیں گے اور ہم ٹھیک ویسا ہی محسوس کریں گے جیسا افری دنیا میں کرتے ہیں تو ٹائم مشین کے جس ورزن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی وہ ہی اس ٹائم مشین کا لگ بھک پرفیکٹ ورزن ہوگا پر تب آپ بھول مجھے گا کہ اس مشین کا پہلا ورزن میں نے اپنے گھر کے لیے بنایا تھا ہو سکتا ہے کہ ٹائم مشین کے اتحاف میں یہ بات لکھی جائے کہ ٹائم مشین کا پہلا ورزن کس نے بنایا تھا خیر یہ تو بات نہیں مزاگ کی پر میں اس مشین کو بنانے کے لیے واقعی سیریس ہوں اور میں اسے دو تین سال کے اندر بنانے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ورچو ریالٹی ہیڈسٹس اور 360 ڈگری کیمراز ابھی اور زیادہ امپروو ہو جائیں اور کیا پتا تب تک کوئی ٹچ محسوس کروانے والی ٹیکنالوجی بھی مارکٹ میں آ جائے اگر آپ میرے ساتھ فیس بک پر جڑنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپٹن میں دیئے گے لنک پر کلک کیجئے یا فیس بک پر ٹائپ کیجئے منویر منشاہ